بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تلکیم سٹرنگ ایم کورس آب بیالو جی آنکہ ہمارا ٹاپک اپ سٹڈی ہے وہ ہے بریتنگ میکنزم بریتنگ پراسس بریتنگ پراسس کیا ہے انہیلیشن اگزہیلیشن یعنی وہ پراسس جس میں سے ہم ٹیکن این آف اکسیجن انگیون آف کاربن ڈائک سائٹ کرتے ہو لیکن وہ بھی ایک ایسے پراسس کے ذریعے جو کہ ہماری اختیار بھی نہیں ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک انوالنٹرک ایکشن ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں ایسے بیس اگزامپل آف دا ریفلیکس ایکشن تو چلو ٹاپک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کہ بریتنگ کی بھی کنٹرول بائی ٹو ویز دا والنٹری ایس ویل ایس ان دا انوالنٹرک ویز دا والنٹری ویز کنٹرول آٹومیٹکلی ویل انوالنٹری ویز کنٹرول جس طرح بھی میں نے ذکر کر دیا کہ نارملی بریتنگ ہمیں انتازہ نہیں ہوتا ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور کنٹیویوز لے رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہم تقریبا نہیں کینا ہوا ہوتا کہ تقریبا پر منٹ میں کتنے ٹائمز ہم نے بریتنگ یا سانس لیا تو اس طرح کا یہ میکنزم تقریبا نارملی یہ ہوتا ہے انوالنٹری لیکن کیا ہم اس بریتنگ میکنزم کو والنٹری کر سکتے ہیں تو یقینا ہم اس کو کبھی کبھا کر سکتے ہیں اگر ہم کفن کے دوران ہمارا سانس لکھا ہوا ہوتا ہے سنیزن کے دوران اس کو رکھ سکتے ہیں اگر ہم کسی خوبصورت آواز میں گانا گا رہے ہو یا ہم نات دول رہے ہو تو پھر اس ٹائم ہم اپنے آواز کو ٹوڑے ٹائم کے لئے یا سانس کو ٹوڑے ٹائم کے لئے رکھ سکتے ہیں اسی طرح یعنی والنٹری کنٹرول بسکلی یہ رہے انڈینہ سنگا گا رہے ہیں مسئلہ نانی اس کو ہم کھانٹرول کر سکتے ہیں لیکن ایک خاص ٹائم کے لئے یا ہم کئی منٹس کے لئے یا کئی گائیٹو کے لے بلکی یہ کچھ سیکنڈ کے لئے اس کو ہم رو سکتے ہیں اس کے ساتھ سا آندو پر کچھ انڈینٹری کنٹرول جو ہے یہ باسکلی یہاں پر میں بتا تھا چلو کہ انڈینٹری کنٹرول is ناملی بریم انسان کا 15 ٹائم سے لے کر 20 ٹائمز پر ملٹ یہ ہوتا ہے اگر ہم ناملی کنڈیشن میں ہو تو پھر یہی کیفیت یہی نمبر ہوتا ہے یہی فگر ہوتا ہے لیکن ہم اگر ایکسرسائز کر رہے ہوں یا جسی سپورٹس ایکٹیوٹی میں ہم دوڑ رہے ہوں تو پھر اس ٹائم یہ ریٹ ہو بھی سکتا ہے اسی طرح اگر میکنزم دیکھا جائے تو اس کا بیسیکلی میکنزم کو جوئی ہے کہ اس کا ایک کنٹرل سسٹم دماغ میں پا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے تو میڈولا کو بلانگیٹا اور یہ برین کے ہائنڈ پارٹ کا حصہ ہے یہاں پر دو جگہ میں نے بتا رہی ہیں ایک فارو بینڈ کا حصہ ہے جو کہ سیربرل ہیمیسپیر کہا جاتا ہے جبکہ دوسرا ہے میڈولا کو بلانگیٹا جو ہائنڈ ریٹ کا حصہ ہے اب کہاں پر سے نرد امپلس اٹھتے ہیں سیربرل ہیمیسپیر سے یہ نرد امپلس اریجنیٹ ہوتے ہیں یعنی والینٹری کنٹرل کا یہاں پر جو میسج ہے وہ یہاں پر بنتا ہے پھر اس کو سیدھا پاس کیا جاتا ہے پھر 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 میکنزم جو اس کی کنٹرل کرنے کا ہے وہ میڈولا کو بلانگیٹا کے پاس ہے اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو والینٹری کنٹرل ہے اگر سنگنگ ہے سمیزنگ ہے یہ کف یا سپیچ ہے تو بیسیکلی یہ میڈولا کو بلانگیٹا کیا جیسے اس کو کنٹرل کے جاتا ہے یا ٹویلٹ کورا ٹائم کے لئے اس کو روک لیا جاتا ہے تو یہ تھا کہ what is the mechanism of voluntary control now what is a reflex action the reflex action is a kind of involuntary action it is not under the control of a human it is a car automatically تو یہ خود بخود ہوتے ہیں now comes to the explanation of it mechanism of the reflex action the reflex action of breathing is controlled by the following steps normally انسان کے جسم کے اندر جو ایک involuntary control ہوتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے لیکن اگر اس کے اندر ہم ایک چل میکنزم دیکھ لیں تو تقیب ان کے 5 steps پر کمپیٹ ہوتا ہے اس میں پہلا step ہے stimulus کا دوسرا ہے receptor third ہے breathing center چوتا ہے motor nerves پر اس کے بعد ہے response کا تو چلو پڑھ لیتے ہیں explanation explanation میں فرسٹرم مر ہے stimulus stimulus کیا چیز ہے وہ فورس جو externally انسان کے breathing system پر اپلائی ہو جائے انسان کے respirator track پر اپلائی ہو جائے تو stimulus کہلاتا ہے یہ کون سا فورس ہوگا it is basically the low and high level of oxygen and carbon dioxide there it is the stimulus normally oxygen کا concentration atmosphere کے اندر وہ ہے 21% جبکہ carbon dioxide range ہے 0.03% approximately اب یہ range اگر زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پھر breathing پر effect ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس کا high and low level ان دونوں cases کا یہ stimulation کرتا ہے انسان کے respiratory tract کو انسان کے breathing کو یا انسان کے inhalation پر استعمال کرتا ہے اس طرح receptors receptors کیا چیز ہے basically receptors mean those ions those cells which are found inside your respiratory tract they detect changes from the external as much as from the internal medium so the receptors are the sensitive cells of the respiratory tract they detect stimulus is called the receptors تو یہ stimulus کو basically cage کرنے والے ہیں اس کو check کرنے والے ہیں اس کو detect کرنے والے ہیں تو کون سے receptors نہ ملی اس breathing mechanism کے لئے چاہیے عام طور پر اس کے لئے چاہیے the chemoreceptors chemoreceptors کیا ہے chemoreceptors یہاں پڑا ہم دیکھ لیں for example in our nasal committee there are found certain ions in the nasal epithelium they detect changes in the outside environment so such kind of detection is called the olifaction اس کو olifaction کہا جاتا ہے now stretch receptors بھی پائے جاتے ہیں chemoreceptors بھی موجود ہیں central chemoreceptor بھی موجود ہیں جبکہ stretch receptors سے مراثد actively present and normally they are present in your whole respiratory tract جبکہ chemoreceptors they are sensitive to the partial pressure of carbon dioxide as well means oxygen oxygen کا partial pressure یا carbon dioxide کا partial pressure اگر یہ کم ہو یا زیادہ ہو تب chemoreceptor دی اس کو detect کر لیتے ہیں اسی طرح central chemoreceptor present in the medulla oblongata to increase ventilation یہ chemoreceptor medulla oblongata پر موجود ہے اور جس طرح میں نے ذکر کر دیا کہ medulla oblongata is a part of the hand bread that controls basically the voluntary mechanism لیکن یہاں پر central chemoreceptor برامدے میں اس طرح ہوتا ہے ایک ventilation area جہاں پر مختلف gases آنا جانا ہوتا ہے تو کمرے میں یا برامدے میں آنا جانا آسان ہوتا ہے اس طرح central chemoreceptor بھی اس طرح کی ventilation process کو آسان کر لیتے ہیں یا اس کو increase کر لیتے ہیں اس طرح breathing center تو چونکہ ابھی ہوتا ہے medulla oblongata کے پاس پاس structurally ہم اس کو دیکھ لیے تو یہاں پر میں اس کو ڈراغ ہوا ہے it is the part of the medulla oblongata now there are basically three parts in this the upper part is the darsal part the lower part is the ventral part while the sides are called their lateral parts now there are two centers in the medulla oblongata one is the inspiratory center one second is the expiratory center breathing دو steps پر ہوتا ہے ایک inhalation یعنی inspiration کہتے ہیں جبکہ دوسرا giving out of carbon dioxide or exhalation ہے اب یہ دونوں it is under the control of medulla oblongata لیکن medulla oblongata کے پاس چونکہ یہ تین parts موجود ہیں اب یہ تینوں parts دو کبی inspiration basically it is under the control of its ventral part meaning it is controlled by its ventral part while the expiration it is under the control of its lateral parts as well as their darsal parts even upper parts as well as their side parts it controls the expiration of the breathing process now what happened in the expiration increase rate and the depth of the inspiration ہم بہت زیادہ سانس لیتے ہوں یا سلولی لیتے ہوں یا ریپٹی لیتے ہوں جتنا بھی زیادہ ہم لینا چاہتے ہیں تو rate or dip basically it is یہ ventral part ہے یہ control کا رہا ہے لیکن جو expiration کی بات ہے expiration basically rate or dip basically decrease کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں it stimulate the expiratory mechanism اس کے بعد دیکھ لیں یہ ہو گئے تین part یا تین mechanism میں تین حصے ہو گئے اب جو چھوتا حصہ ہے موٹر ناؤس کا ہے موٹر ناؤس بسیکلی mechanism کے اندر بہت ہی important رو پلے رہا ہے کہ جب کسی جگہ پر یعنی brain کے اندر جب کوئی response بنا اب اس response کو بیجنا تو ہے تو وہاں پر بیجنا ہے تو موٹر ناؤس بسیکلی کہاں پر ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے response کو لینے کی لئے تو breathing center send message to the motor nose جنگ بیتنگ سینٹر میں ڈولا ہو گیٹا ہے یہ part ہے اب یہ motor nose کے تحت اپنے response کو بیجتے ہیں تو motor nose کہاں پر رہتے ہیں انتر باسٹل motor nose ہوتے ہیں اور pre motor nose ہوتے ہیں انتر muscle جس میں elasticity ہوتی جس میں contraction relaxation کا فیل ہوتا ہے تو یہ motor nose basically inter muscle muscles کو control کر رہا ہے تاکہ inhalation ہو تو یہ down shape ہو جاتے ہیں جب exhalation ہوتا ہے تو پھر relax ہو کر دیتے ہیں اسی طرح pre nose ہے dia pron dia pron یہ والا part ہی نیچھ جو کے ریلیکس ہونے رکھتا ہے میڈولا لانگیٹا سے میسج آتا ہے it is by the pranik nose now at the last response response کا مطلب یہ ہے کہ جب میسج مل گیا by the motor nose اب یہ response کرتے ہیں اس کے لیے تو یہ جو inter personal muscles ہے اور یہ diaphragm ہے inhalation میں دونوں پا کیا کیفیت ہوتا ہے اور exhalation میں ان دونوں کا کیا کیفیت ہوتا ہے تو یہ جس انداز میں بھی آپ کو change کرتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ breathing کا response ہوتا ہے mechanism کا response ہوتا ہے stimulus کے لیے کارپرنائک سائٹ اور oxygen کے جتنا partial pressure external ہوتا ہے تو اس کے لیے response شو کر لیتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم نے breathing کا mechanism پڑھ لیا اس کے حوالے سے والنٹری اور involuntary mechanism بھی پڑھ لیے امید ہے کہ آج کی لیکچر کو بہتر سمجھے ہوں گے اس لیے ہمارے چینل chemistry رنگ کو زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ اور آپ کے دوستوں کو بھی فائدہ ملے دیں